جس کاری میں ایک انسٹرکٹر ہوں تو شام کو مجھے پتہ چلا ہے عشاء کے وقت یہ واقع ہوئی ہے ہمارے گھو میں تو صبح کے وقت جب میں کام پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے تو میں نے جاتے ہی دیکھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہم آج رہے تو میں جب گیا تو وہاں پہ کچھ چیز مجھے نظر نہیں آئی کھولے کے ساتھ انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو ساتھ میں چرپائیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو میں نے تو کچھ چیز محسوس نہیں کی چار دن بعد بارش ہوئی ہے تو میں نے کام ختم کیا ہے آئے ہوں کہ اب بارش ہو رہی ہے بارش میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو بدوار کے دن بارش ہو رہی تھی ہلکر کی بندہ باندھی ہو رہی تھی تو میں آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آئے یہ کیا کرتے ہیں تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو ایک ویٹر پروف ترپالے میں اوپر لگائی ہوئا تھا اور ایک وہ پولیسن کی جو وہ موم کی شیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے اوپر ڈالی ہو تھی میں نے خود ان سے کہا شرف نام کا یہ کزن ہے ان کا تو میں نے کہا کہ یار اس کو اٹھاؤ اس کو شیٹ پر کرو دیکھنے دو آدمیوں کو اس نے کہا نہیں نہیں بار بار یہ بارش آ جاتی ہے بندہ باندھی آ جاتی ہے ایسے تو اس کو خراب ہوتا ہے میں نے اس کے خود آگیا اگر یہ موجز ہے تو پھر یہ کس طرح خراب ہو شکتا ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ نہیں جانتے آپ نے اس گھوہ کے مقامیوں کی بات سنی ہے اس ٹائم ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے اور تائر عباس جو کہ تنویر کے کزن ہیں پھوپی ذات کزن ہیں انہوں نے جو بات آپ کو بتائی کہ نالین مبارک جس کا اتعاوہ کر رہے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا گیا تھا جب انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے خود سے دیکھا ان کے ساتھ جو دوسرے صحابے انہوں نے بھی دیکھا اس کے بعد مٹا دیا گیا اگر کوئی شخص اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی سپیسیفک پرٹیکولر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو نہیں کہتا ہوں ان کے موزے ہم آپ کو کلوا دیتے ہیں اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی نہیں ہے یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں لہٰذا دیکھنے والوں کے چیز کلیر ہونی چاہیے یہ کسی ایک سپیسیفک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہیں اور ان سب کے موقع بھی آپ نے جان لی ہیں